جہاد ہے جب ہمارا پانچویں کا امتحان ہوتا تھا یا آٹھویں کا یا دسویں کا تو ٹویچر ہمیں اپنے گھر میں ایک ایک ہفتہ رکھتے تھے ٹویچر تو دور کی بات ہے اپنے گھر میں رکھنا، ادر سارا کھانا، پینا، رہنا، سینا جو بھی جس ٹواری تیاری کروانے گا یہ بچے میٹرک امتحان دیونے جا رہے ہیں، آٹھویں کے امتحان دینے جا رہے ہیں تو ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں بہت خال خال پائے جاتے ہیں آج کے دوے میں جب ٹیٹنگ جیسے ایک پیغمبرانہ پیشے کو پیغمبرانہ پیشہ تو نہیں کہنا چاہیے کیا کہنا چاہیے میشن 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 کو جسٹ اپنی ویل بینگ کے لیے اپنی کمائی کا ایک ذریعہ بنا لیا گیا ہے اس میں جو خود روک گھنگیوں کی طرح مختلف پرائیوٹ سکول پیدا ہو گئے ہیں جن کا ٹیٹنگ سٹاف فیکلڈی دسویں جماعت پاس بارویں جماعت پاس جن کو پانچ ہزار سات ہزار آٹھ ہزار دس ہزار کسی نے حد چلانگ جالی تو پندرہ ہزار دے گئے ہیں اس کہت کے دور میں ایسے استاد ہونا جو اپنی ذاتی جیر میں سے جو لیمٹیڈ حامدن ہے اور ایک اور مذہ کی بات بتا دوں عرفان شاہ صاحب نے اپنے آنے جانے کیلئے سائیکل رکھا ہو میں حلال ہوتا ہوں اور یہ سائیکل انہوں نے کیسے لیے یہ خود نہیں بتائیں گے اور میں بھی نہیں پیدا ہوں گا گفت آیا ہے ورنہ یہ پیدل آنے جانے کیلئے پی آ گیا اور تعلیم ہی وہ سب سے بڑا ذریعہ ہے جو کسی بھی قوم کو قوموں کی صف میں سر اٹھا کر چلنے کے قابل بناتا ہے ہماری ہم یہی دعا ہے کہ ہم اپنی گورنمنٹ سے عوام اتنا شعور فلا دیں کہ گورنمنٹ کو مجبور کر دیں کہ ہمارے جی ڈی بی کا کم از کم پانچ پرسنٹ تعلیم پر خرچ کیا جائے اور جو دو پرسنٹ ہمارے خرچ ہوتا ہے وہ بھی زیادہ بڑے بڑے اداروں میں چلا جاتا ہے ہمارے چھوٹے قصبات میں چھوٹے علاقوں میں چھوٹے سکولوں میں ان کا بہت کم پہنچ پاتا ہے جی ڈی بی کا جو زیادہ ادار ہے وہ ایچیسن لے جاتا ہے سادف اکل سکول لے جاتا ہے لاروس کالج لے جاتا ہے چاند باغ میں چلا جاتا ہے کوئن میری میں چلا جاتا ہے مارڈل سکول میں چلا جاتا ہے ہمارے یہاں پہنچتے پہنچتے ہمیں پھر یہ کہنا پڑتا ہے اوچھیاں کندہ ڈاک لئی سورج دی روشنائی اوچھیاں کندہ ڈاک لئی سورج دی روشنائی ساٹھے راب دی بندی دھوپ روی ساٹھے گھر نہیں آئی لیکن سب سے کم توجہ بھی دیپارٹمنٹوں پر دی جاتی ہے تعلیم کا بجٹ دیکھ لیں میں سب سے کم بجٹ ہوگا اس طرح صحت کا بجٹ مجھ دیکھ لیں وہ بھی پتہ نہیں ہم کدھر تھے کدھر ہے کدھر جا رہا جاتے ہیں سمجھ نہیں آتی مر پھر بھی میں کانشاہ صاحب کا اور آپ لوگوں کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ کو اپنے طور پر ایک ایفرٹ تو کر کے چلیں گورنمنٹ کی آپ کو جگہ میں بھی چھوٹی سی نصیب ہے لیکن آپ بھاگ دورت کر رہے ہیں میں نے ایک اساس دورت میں ملدہ سچکت میں لائن میں ایک سنٹر ہے وہ پانچ ایک 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 پہلو ہے تو اس کے ڈاکٹر صاحبان نے اسپتال کا خرچہ پورا کرنے کے لئے جو تین ایک زمین ہے اس کے اوپر کاشت کری کرتے ہیں اس سے جو کمائی آئی ہے اسٹال کا اوپر نگتے ہیں تو یہ ان کی ایک پرسنل ایفرٹ اس لئے آپ کی بھی ایک پرسنل ایفرٹ ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں جلسیاں بچے پلی بلکیشن ایکٹھیں کرتا اور اسے نظام پچھلانا یہ بہت بڑا صدقہ جاری ہے اس سے بڑا صدقہ جاری ہے نہیں ہے حدمت میں ملسانیت ہے اس سے بڑا صدقہ جاری ہے نہیں ہے بلکوں نہیں ہے کیا جو شاید نے بلک ہے منزل ترین کلاش کے دھومے کی دھر بدر منزل ترین کلاش کے دھومے کی دھر بدر خلقے فضا برا سے روڑی ہٹاری ہے میرے لائک جو بھی خدمت ہوگی آپ کو بتاہتے ہیں جو میکسیمم آپ کو کر سکتے ہوئے آپ کی پتہ لگائے کچھ چھتیں خراب ہیں جو بھی آپ ہیں آپ میرے سے کبارٹی اٹھ کر لیجئے اپنے پر انشاءاللہ جو بھی آپ کے جو میکسیمم ہو سکتے ہیں میں آپ نے انہوں سمجھتے ہیں مجھے بتا نہیں ہے کہ آپ کیا چاہیئے لیکن جو بھی میکسیمم ہو سکتا کچھتیں ٹھیک ہوانے ہیں انشاءاللہ آپ سے بری لیت کوئی سکتے ہیں آپ نے یہ پینت جاری ہے کہ آپ پینت اس لیے لگلے ہی کہ آپ پیس پس لے آپ کو بتاہیے یہ اس لیے اس لیے آپ کی وجہ سے چار بچیاں اور چار بچے کوئی ڈاکٹر پانکے گئے دیگر پانکے اس سے بڑا سکتا جاری آتی ہے اور یہ آپ کی افت کیا ہے کہ آپ پینتے ہیں یہی افت کیا ہے بہت بہت چھوڑی آپ کا تعلیٰ آپ کو آپ خود و امام کرتے ہیں بہت چھوڑی آپ پینتے 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 ہیں hablando جائر پانکے جائر پانکے یہ کیا ہے ہم پینتے ہیں دوارہ کیا فٹانکے موسیقی 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 آجائے تو اس کی بیلیو میرے خیال میں کونٹ نہیں ہوتی لیکن پھر بھی میرے لئے ازاد کی بات ہے کہ علم و دانش کے اتنے بڑے بڑے سلج جو ہیں ان کے سامنے مجھے یہاں دوسری دفعہ کھڑا انہیں کا موقع ملا ہے میں عربان شاہ صاحب کا بھی شکر گزاروں جناب ایڈنسٹر صاحب کا بھی اور دیگر سادزہ کرام کا بھی کہ انہوں نے مجھے پروفیسر صاحبان اسادزہ کرام والدیں اور اپنی عظیم اسمیوں کے سامنے کچھ کہنے کا موقع دیا ہے بہت ہی زیادہ میں صحب سے ان کے تعریف کے قابل ہے عربان شاہ صاحب کی ایکٹیوکٹیز اور محترمہ ایڈنسٹر صاحب کی اور دیگر جو سامنے کراہ میں یہاں میں میں نے پہلے بھی دیکھا کہ انہوں نے بڑی جانفشانی سے بڑی محبت سے بچوں کا مستقبل سمارنے کے لیے ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ان کو آگے لے جانے کے لیے وہ کام کر رہے ہیں آج یہ ایک اور تقریب ہے جتنا مجھے پتا چلا ہے کہ اس میں بچوں کو کچھ ریسل بغیرہ موسم کے حوالے سے جو ہیں دی جائیں گے تو یہ بڑی اچھی بات ہے ہر ایک بندے کو اپنے حصے کا رول پلے کرنا چاہیے بھلے وہ ایک پانی کی صورت میں ہو بھلے وہ کھانے کی صورت میں ہو لباس کی صورت میں ہو کسی کا تن دھاپنا بڑی سعادت بھی بات ہے اللہ پاک سب کو تفیق دے ہمارے ہاں جناب زیادہ غوری صاحب جیسی افسی بھی موجود ہیں اور میں ہمیشہ دعا ہو رہتا ہوں بشغول ان کے اور خصوصی طور پر ان کے اور باقی جتنے بھی دو سعواب جتنے بھی لوگ ویل پیر کے کام میں لگے ہوئے ہیں دیکھیں وہ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کے خلاف بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو نہیں کرتا اس کے لیے بھی کرنے ہوتے ہیں تو میری ریکیسٹ یہ ہوتی ہے اس چینل سے بھی کرنا چاہوں گا کہ بھائی بدا کا نوم ہے لوگوں کی نیتوں کے اوپر بات کرنا چھوڑ دیں یہ اللہ کا خالص پر معاملہ ہے اور بندے کا معاملہ ہے تو لوگوں کے ایکس جو آپ کے سامنے آرہے ہیں ان کو اوپر آپ بات ضرور کریں کریں وہ اچھے آرہے ہیں تب بھی کریں برے لگ رہے ہیں تب بھی کریں آپ آزاد ہیں لیکن ان کی نیتوں کے معاملے چھوڑ دیں خدا کے لیے ورنہ بیسے ہی فتوہ شد میں والی فیکٹیں یہ تمہارے پاس پکا بھی جاتی ہیں ہر بات میں آپ کو دین سے نکالنے اللہ سے نکال کرنے جانوں میں ڈالنے کفر میں ڈالنے یہ سارے کام کرتے رہتے ہیں تو یہ کام کرنا چھوڑ دیں جو بندہ کوئی اچھا کام کرنا ہے اس کو پوش اپ کریں گیا اس کو ایون اپریشیٹڈ آپ کر ہی سکتے ہیں اس سے آپ تھوڑا سا حوصلہ دے ہی سکتے ہیں آپ اسے کچھ نہ دے لیکن حوصلہ دے سکتے ہیں آپ اسے حوصلہ دے دوسری بات جو میں نے محسوس کی تھی ہر گورنمنٹ سکول کا یہی عادت ہے یہاں پہ کچھ پرائیویٹ سکولوں کو ہم نے کافی کھینچاتانی بھی ان کی کی ہے دیکھیں ان کا پروفیشن ہے وہ اگر اس کو اچھا کر رہے تو ان کی کھینچاتانی کرنے کے بجائے ان کی اچھی چیزیں کو فالو کیا جائے پوری چیزیں کو چھوڑ دیا جائے جو آپ کی اچھی چیزیں ہیں ان کو مزید آپ پرموٹ کریں ان کو مزید جاگر کریں مزید ان کو پورش کریں تو یہ ایک اچھی بات ہے یہاں پہ فرنیچر کا بڑا اشیو ہے اس سکول میں بھی دیکھا تھا یہاں بھی گورنس صاحب نے بھی ملاجعہ فرمایا اور یہ میں نے شاید بھی یہاں پہ کلاس آپ پر دیا مجھے لکھا ہوا ہے یہ بچوں کا کمرہ ہے بڑی تکلیف دے ہوتی ہوتی ہے یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں یہ ہمارے بچے ہیں یہ میں کوئی ایسی بات نہیں یہ میرے دل کی بات ہے میں پوری تکلیف سے یہ بات کرنا ہوں یہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے یہ واقعی بات ہے سٹیٹ آپ نے ٹیکسس لیتی ہے سارا کوئی کرتی ہے اس لیے ذمہ داری پوری نہیں کرنی جائیے لیکن جیسے صاحب پانی زندگی ہے اللہ نے پانی سے بھی زندگی کو بنایا ہے ایسی صاحب کچھ ملتا ہے ایسی وہ ساکی رواب اگر کچھ غلطی ہو جائے لگا کریں مجھے پانی زندگی ہے اور یہ لوگوں کو زندگی دے رہے دے رہے ہیں ہمارے ہوں ایٹی نائنٹی پرسنٹوں بیماریاں پانی کی وجہ سے قید نہیں ہوں تو یہ اچھا کام کر رہے ہیں غصروں کو بھی کرنا چاہیے ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے ان کی نظر میں کروں گا بلکہ گزارش میری ہوگی کہ یہ دونوں سکون یہ بھی اور اس کے ساتھ اس سائٹ پہ پہلے ویسے میں اتفاقوں میں در ہی جلا گیا تھا آگے سے بند اور تروازے دیکھ کہ میں سمجھے میں بہت ہی لیٹ ہو گیا ہوں عربان شاہ صاحب کار چلے گئے ہیں وہاں سے کوئی کسی نے کہا بھائی نہیں آگے چلے تھے نیلتے ہیں گے آپ تو کوشش آپ ویسے پہلے بھی کر رہے ہیں تو میں آپ سے کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کوشش سرور کر لیں ان بچوں کے لیے پرنیچر کا یا اس قسم کا کوئی سندوباز تاگر ہو جائے تو میں توقع کروں گا کہ جلد یا بدین انشاء اللہ آپ جبوری اس طرف جانا کوئی نظر کریں گے موسیقا 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 موسیقا